دیش بھر کی لاکھوں مسلم بیٹیوں کی زندگی پہ خطرہ آ گیا ہے ان کے عبرو عزت پہ خطرہ ہو چکا اس لئے بہت غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینا چاہیے ایک غیر ذمہ دارانہ بیان ایک گھٹیا بیان اس کے نندہ ہونی چاہیے اور یہ راون کی طرح کون ہس رہا ہے لانت ہے تم جیسے لوگوں پر اب پورے دیش کی ماں بیٹیوں کو تھکنا چاہیے اس کے موہ پر یہ تھکنے کے قابل ہے ایک تو میرے شوہ بھائی نے بولا کہ ان کے موہ پر تھوکنا چاہیے بھائی دیکھیں امیج بھائی شوہ بھائی میرے موہ پر تھوک لیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے بس کری کسی ہانڈی میں کسی کھانے کی پلیٹ میں نہ تھوکیں بس اتنا رحم کریں یہ لوگ سمویدان کی بہت بات کرتے ہیں آپ نے بلکل صحیح کہا ہائی کوٹ سمویدان کے انڈر آتا ہے نا ارے ہائی کوٹ آپ گئے تھے نا کہ ہمیں ہجاب کی انومتی دی جائے ہائی کوٹ کی سنگل بینچ نے آپ کو انٹرم ریلیف نہیں دیا ہائی کوٹ کی تھری جج بینچ نے آپ کو انٹرم ریلیف نہیں دیا انہوں نے سپیسیفک ڈائریکشن دیا کہ جب تک ہم کسی فیصلے پر نہیں پہنچتے آپ ہجاب پہن کے سکول نہیں جا سکتے اب یہ سمویدان کا ماتم کرنے والے مجھے اس بات کا جواب دیں جب تک ہائی کوٹ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ رہا تم روز ہجاب پہن کے پری یونسٹی سکولوں کے سامنے جا کے تماشا کیوں کر رہے ہو نعارے بازی کیوں کر رہے ہو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سمویدان کے دائرے میں ہائی کوٹ جائیں گے لیکن اگر ہائی کوٹ ہمیں پرمیشن نہیں دے گا تو ہم دادا گری کریں گے گنڈا گردی کریں گے ماحول خراب کریں گے سکول کی پگڑی بھی تو بین نہیں کر رہے نا جیسا سکول کی پگڑی ان کے مذہب میں ضروری ہے ویسی ہجاب ہمارے مذہب میں ضروری ہے جو کی بین نہیں کرنا چاہیے دوسری بات اتر پردیش میں بی جی پی کے ایمیلے نے کہا کہ ہر مسلمان کے سر پر میں تلک لگوا دوں گا اگر پھر سے جیت گیا تو ہجاب نکال دوں گا ہر جگہ مسلمان عورتوں کو یومیلیٹ کیا جا رہا ہے ان کا ہجاب کھیچ کے دھکے دے رہے مار رہے ہیں ساتھ بھی پرگیاں بولتی ہے کہ صرف ہجاب گھر میں پہنو باہر نہیں کیا ایسے بیان دینا سہی ہے بھگوال ارادیں گے امیش بھائی یہ لوگ اسلام اور ہجاب کی بہت دعائی دیتے ہیں بہت دعائی دیتے ہیں ابھی محترمہ نے بھی بولا کی قرآن میں وہ لکھا ہے ان سے یہ ایک بات پوچھئے اور اس میں کوئی محلہ محلہ بول کے ناراضگی نہ کرے ایک بڑا ریلیونٹ سمال پوچھ رہا ہوں اسلام کی نظریے سے امیش بھائی کیا محلہ کو یہ عدیکار ہے کہ وہ ہجاب پہن کے پورا میک اپ کرے لیبسٹک لگائے اور ٹی وی پر آئے اور اپنا پورا چہرہ دکھائے اسلام کی نظر سے کیا اسلام اس میک اپ کی عزازت دیتا ہے کیا اسلام اس لیبسٹک کی عزازت دیتا ہے کیا اسلام اس کی عزازت دیتا ہے کہ ہجاب پہن کر تم پورے مو پر میک اپ کرو اور تم ٹی وی پر آؤ اور تم سماج میں جاؤ نہیں دیتا ہے اسلام اس کی عزازت لیکن یہ لوگ اسلام کو اپنے حجاب پر انٹرپریٹ کرتے ہیں فریڈم آف چوائز ہے میں تجھ بھی کروں وہ کون ہوتے بولنے والے میں ہجاب کروں نہ کروں میں میک اپ کروں نہ کروں اسلام کی نظریہ سے یہ اللہوٹ نہیں ہے کوئی شرم نہیں آرہی ہے میرے کیمرے پہ میرے میک اپ پر وہ سوال ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے میں کچھ بھی کروں تمہارا کیا ہوتا ہے باتیں کرتے ہیں نیشنل ٹیلیشن پر اسلام اس کی عزازت نہیں دیتا اسلام اس کی عزازت نہیں دیتا اسلام اس کی عزازت نہیں دیتا نو نو آپ کو شرم نہیں آتی ہے بہینا کے میک اپ پر کومنٹ کرنے کے لیے ابھی اس اندر جی آپ انہیں روک نہیں چکتے آپ نیوٹرل رہی ہے نا اسلام ان کی عزازت نہیں دیتا دیدی واہ دیدی نہیں نہیں دیدی واہ دیدی 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 میں سرکار میں رہتا میں آپ کو توپوں کی سلامی دلواتا دیدی میں آپ کو توپوں کی سلامی دلواتا دیدی میں بول کر کے موسیقی